اور یہاں آپ کو بتایا کہ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کے سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا بابر آزم کی ونڈے سکوارڈ میں واپسی ہو گئی قومی ٹیم دورہ میں تین ٹی ٹوئنٹی تین میں تین ونڈے اور دو ونڈے میچز کھیلے گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ دورہ ساتھ افریقہ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے اور فٹنس مسائل کی وجہ سے فخر زمان کی سیلیکشن پر غور نہیں کیا گیا ہے ہیڈ کاؤچ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کے سکوارڈ کا اعلان کر دیا گیا بابر آزم کی ونڈے سکوارڈ میں واپسی ہو گئی ہے قومی ٹیم دورہ میں تین ٹی ٹوئنٹی تین ونڈے اور دو ٹیسٹ میچ کھیلے گی تین ونڈے اور دو ونڈے میچز کھیلے گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ دورہ ساتھ افریقہ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے اور فٹنس مسائل کی وجہ سے فخر زمان کی سیلیکشن پر غور نہیں کیا گیا ہے ہیڈ کاؤچ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کے سکوڈ کا اعلان کر دیا گیا بابر آزم کی ونڈے سکوڈ میں واپسی ہو گئی ہے قومی ٹیم دورے میں تین ٹی ٹونٹی تین ونڈے اور دو ٹیسٹ میچ کھیلے گی تین ونڈے اور دو ونڈے میچز کھیلے گیا آپ کو بتا رہے ہیں کہ دورہ ساتھ افریقہ کے لیے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے اور فٹنس مسائل کی وجہ سے فخر زمان کی سیلیکشن پر غور نہیں کیا گیا ہے ہیڈ کاؤچ کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ دورہ جنوبی افریقہ کے لیے پاکستان کے سکوڈ کا اعلان کر دیا گیا بابر آزم کی ونڈے سکوڈ میں واپسی ہو گئی ہے قومی ٹیم دورے میں تین تین ونڈے اور دو ٹیسٹ میچ کھیلے گی